موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم نادف شرزوی ایک بار پھر حسینی چینل پر کامیابی کے راستے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ پہلی تاریخ سے ہم آپ ساتھ ساتھ ہیں آج ہم لوگ جو ہیں رجب کے حوالے سے جو ہمارے عمل اور عمال چل رہے ہیں تو وہ شبہ پچیس کے حوالے سے بات کرنا ہے جس کی بیس رکعت نماز ہے دو دو کر کے یہ نماز کو پڑھنا ہے تو ہر رکعت ایک جیسی ہونا ہے یعنی کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے اور سورہ بکرہ کی جو آخری آیت ہے بہت اہم آیت ہے جو میں نے رونقہ حیات کتاب امرتب کی ہے اس میں وہ آیت ڈالی بھی ہے تاکہ ہم لوگ روز اس کی تلاوت کر سکیں روز بھی پڑھنا چاہئے فضیلتیں اس کی مجلسوں میں میں کہیں پڑھ چکی ہوں اور بھی ذاکر ذاکراؤں سے آپ نے سمات فرمایا ہوگا بہترین آیت ہے یہ ضرور روز مردہ میں بھی پڑھنا چاہئے تو سورہ بکرہ کی آخری والی آیت کو انشاءاللہ ہر رکعت میں پڑھے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ بکرہ کی آخری والی آیت اور ایک ہی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اس طرح سے بیس رکعت نمازوں کو مکمل کرے اور تذبیع فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہہ پڑھ کے اپنی نمازوں کو قبول کروائیے دعا کریے شہزادی سے واسطہ وسیلہ دے کے انشاءاللہ بہت ہی عجر اور ثواب ہے اور الحمدللہ الحمدللہ رجب کے مہینے میں پچیس روزے رکھنے والوں کا آج روز سواب آپ سن کے دل شہاد ہو جائے گا کہ سات ہزار فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے اور جن کے ہاتھ میں چھتری ہوگی آپ سوچئے روزے مہشر سنتے ہوں گے نہ نہ سایہ ہوگا نہ سائبان ہوگا کتہ بڑا دن ہوگا حساب کتہ بغیرہ بغیرہ سب بچہ بچہ ماشاءاللہ مومن کا تو جانتا ہے اس وقت یہ فرشتے چھتری لے کے ہمارے اوپر سایہ کریں گے جو یہ روزے رکھے گا انشاءاللہ پچیس روزے رجب کے تو سایہ کرے گا اور زیورات اور لباز بھی مہیا کرے گا یہاں اصل میں دنیا میں ہم لوگ جو ہیں تو کہیں زیور کے پیچھے کسی سے ناراضگی ہے کہیں زمین کے پیچھے کسی سے ناراضگی ہے اور کہیں بدکلامی کے پیچھے ناراضگی ہے جبکہ مولا نے کہا کیا کہا یہی تو کہا نا کہ اگر کوئی میرا دوست ہے تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا اور یاد رکھو جو میرا دشمن ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے نا ہر بات کھل کے نہیں کہی جا سکتی جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رشتوں کو بھی نوادنے میں سودہ دیکھتے ہیں اپنی سہولیت دیکھتے ہیں جن سے ہم کو زیادہ فائدہ ملنا ہے ان سے ہم نزدیکیاں بڑھائیں گے پھر چاہے وہ مولا کا چاہنے والا ہو چاہنا ہو اور اپنے جو سگے ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا سرکل ہے پہلے ان کو سمجھو ان کو چھوڑ کے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں خالی عمل اور عمل ایسے ہی نہیں بس یہ کیا تو یہ ثواب وہ کیا تو وہ ثواب نہیں وہ تو ہے لیکن ہر دن دیکھیں کتنے بڑے بڑے میسجز مل رہے ہیں کتنے بڑے بڑے میسجز آ رہے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے اور یہاں ہم دوسروں کے لیے مونس و مددگار بنیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مہا بھی اللہ ہمارے سایہ اور ساہبان کا انتظام کر دے گا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی توفیق دے مولا کے صدقے میں کہ مولا کے ظہور سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس لائق بنا دے کہ ہمیں ان کے علاوہ کوئی غم نہ ہو اور سب مومن مومنات کے زندگی میں خوب خوش آئیں سب لوگ نادفشہ رزوی کو اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھے گا والسلام